ہیلو فرنس آپ دیکھ رہے ہیں ریال ٹھوپ نالیچ فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایش بیائی بینک کے بارے میں جہاں فرنس ایش بیائی بینک یعنی بھرتی سٹیٹ بینک میں بینکیں ولے ہو گئی ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو پورے ڈیٹیل سے بتاؤں گا ان اسے آپ کو کیا نقصان کیا فائدہ اور کیا فرق پڑے گا آپ کے اکاؤنٹ پہ اس بارے میں پوری جانکاری کے لیے ویڈیو لائچ تک دیکھ رہے ہیں لیکن فرنس اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سکسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریل سکسکرائب بٹن پہ کلک کر کے سکسکرائب کے لیجئے فرنس یہ بٹن آپ کے ویڈیو کے نیچے سو رہا ہے یہاں پہ کلک کیجئے اور اسے سکسکرائب کے لیجئے فرنس آپ کو اس طرح ایک ویڈیو کے نیچے لال سکسکرائب بٹن سو رہا ہے اس پہ آپ کلک کیجئے جیسے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے سکسکرائب بٹن کے سامنے ایک بیل آئیکن نکھائی دے رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا جیسے آپ یہاں پہ کلک کر گئے آپ کے میرے نیو اپ ڈیو ویڈیو نوٹیپکیسن کے دورہ مل جائیں گے تو فرنس اس طرح سے آپ نے چینل کو سکسکرائب کیجئے یہ بالکل فری ہے اس سے میرا چینل کو سپورٹ ملے گا آپ کی ہیلپ سے میرا چینل گروہ ہوگا تو فرنس پلیس ضروری سکرائب کیجئے چلیے فرنس چلتے ہیں کہ اپنے ایس پی میں جو ویلے بینک کے ویلے ہو رہی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور اس سے آپ کے اکاؤنٹ پر کیا فریک فڑے گا اس کے لیے ہمیں آپ کو ایک نیوز دکھاتا ہوں جو ایک اچھے سماسار پتر کی نیوز ہے بلکل نیو ہے اگر آپ کے اس پاس میں ایک میسیج آیا ہوگا فرنس آپ کی بینک کی طرف سے کہ آپ کی بینک اس بینک میں ویلے ہو رہی ہے تو فرنس دیکھتے ہیں آپ کے پاس کیا میسیج آیا ہے میں آپ کو بتا دوں اگر فرنس آپ کے پاس یہ میسیج آیا ہے کہ ایڈیر کسٹم بریو میجر ویٹھ ایس بی آئی ون اپریل دوہزار سترہ فلیس سیلیکٹ ایجیٹنگ بینک تو فرنس اس میں یہ بول رہا ہے کہ آپ کی جو بینک ہے وہ ایجیٹنگ ہو رہی ہے ایس بی آئی بینک میں ویلے ہو رہی ہے اون لائن مارٹکیٹنگ مرچنٹ پھول فیوچر نوٹس اب اس طرح کا آپ کے پاس میسیج آیا ہے تو فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سی بینکیں اس میں ویلے ہو رہی ہیں اس کے لیے چلتے ہیں اس نیوز پیس جس پہ یہ قبر آ رہی ہے تو یہ فرنس اس میں ساپ ساپ لکھا ہے کہ ایس بی آئی کے پانچ سیوگی بینکوں کا ایک اپریل کو ہوگا ویلے میلہ بینک بھی اس کا ایس بی آئی کا حصہ بنے گا جیہاں فرنس اس میلہ بینک بھی اب ایس بی آئی کا حصہ ہو گیا ہے تو آپ کی وہ کون کون سی بینک ہیں اس کے لیے یہاں نیچے لکھا ہے اس میں ساپ ساپ لکھا ہے کہ بارتے سٹیٹ بینک اور پیکنر این جائپور فرنس اس بی بی جے اینڈ سٹیٹ بینک آف ہیدر آباد سٹیٹ بینک آف محصور اینڈ سٹیٹ بینک آف تراؤنکور اینڈ سٹیٹ بینک آف ساپ لکھا ہے پہلی اپریل سے ان بینکوں کی ساکھیں ایس بی آئی برانچ میں کام کرنا شروع کر دیں گی فرنس تو آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ کون کون سی بینک ہیں ایس بی آئی میں بھی لے ہو رہی ہیں اگر فرنس آپ کی بینک ان پاس میں کوئی ہے تو فرنس آپ کی بینک کا نام دکی ہو جائے گا ایس بی آئی یعنی بھارتی سٹیٹ بینک اب زی wenn گئے آپ کے ایس بی بی جے تھی تو انہیں بھی بھی جے نہیں رہے گی ایس بی آئی بھارتی سٹیٹ بینک ہو گئی فرنس اب بات کرتے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ کیا نقصان ہو گا فرنس اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو گا نہیں کوئی فائدہ ہوگا جیسے پہلے کی طرح آپ کام کرتے تھے اپنے اکاؤنٹ میں اسی طرح سے کام کر سکتے ہیں بس آپ کی بینک کا نام چینج ہو گیا اس سے فائدہ یہ ضرور ہے کہ اب جیسے کسی بھی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہو تو آپ بھارتے سٹیٹ بینک یعنی جتنی بھی سٹیٹ بینک آف فٹیالا اینڈ ایس بی بی جی بکانرین جائیپور میسور اور تراؤنڈ کورڈ آدھی بینک ہی بینک ہے تھی آپ ان میں سے کسی میں بھی ٹرانزیکشن کر سکتے وہ بلکل فری ہو اور اس میں مائلہ بینک بھی سامل ہے تو فرنس اگر آپ کو میرا ہی ویڈیو اچھا لگ ہے